آگے ہو وہ دن جس کا تھا سب کو انتظار سب نظرے قومی سامنے پر گیارہ بجے قومی سامنے کا اجلاس ہوگا اوپوزیشن کا پاور شو کا فیصلہ حکومت نے بھی حکمت عملی وضع کر لی سپیکر نے اجلاس غیر موئنہ مدت تک ملتوی کیا تو اوپوزیشن کے جانب سے شدید احتجاج کا امکان ہے وزراء کہتے ہیں کہ سپیکر کے پاس اجلاس ملتوی کرنے کا اختیار ہے اوپوزیشن کہتی ہے سپیکر پہلے ہی آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہو چکے سپیکر اصد کیسے نے ٹوئٹ کیا تھا کہ وہ سامنے کے نگران کی حیثیت سے آئین کے مطابق کارروائی چلائیں گے قومی سامنے جلاس کا پنہ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا وزیراسم کے خلاف تحریک اعتماد اجنڈے میں شامل وزیراسم اعتماد کھو چکے احدی سے ہٹا دیا جائے اوپوزیشن نے قرارداد پیش کر دی آئین کے مطابق ہے رکنے سامنے کا ووٹ شمار ہوگا رکنے سامنے کا ووٹ شمار نہ کرانا اس کی تضحیق ہوگی امیدواروں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کب آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتے صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے معاملات پارلیمنٹ میں حل کیوں نہیں کیے گئے سپریم کورٹ کے پاس آئین میں مداخلت کا اختیار نہیں معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہئے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس اپوزیشن اور حکومتی تحادیوں میں مشاورت تیز ایمکیو ایم کے وفت کی سابق صدر آصف الزرداری سے ملاقات تحریکی ادم اعتماد ایمکیو ایم کے حکومت سے الگ ہونے پر باچی ایمکیو ایم وفت میں خالد مقبول آمر خان اور دیگر شامل وزیرالہ سندھ مراد علشاء ناصر شاہ سحیل امرسیال بھی ملاقات میں موجود تھے سابق صدر اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمان اجلاس جیالی ارکان کو قومی سن اجلاس سے مطلق ہدایات دی گئیں تحریک ادم اعتماد سے مطلق بھی لاہ امہ سنجھ آیا گیا یہ جو مارچ ہوگا مہنگائی کے خلاف لاکانونیت کے خلاف ایک غیر جمہوری مسلط شدہ حکومت کے خلاف ایک مطالبہ اور بے کرتا ہوں کہ جتنی بھی امران خان سے دے کر ان کے وزارہ ہو ان کے مشیر ہو جتنی بھی ہو ان سب کا نام ایسیال میں شامل ہونا چاہیے ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے ایک غیر اینی حکومت کو ہم آئینی طریقے سے برخواست کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی ایم کا وزرعظم اور کابین ارکان کے نام ایسیال میں ڈالنے کا مطالبہ حافظ حمدللہ کا کہنا ہے کہ ہمارا مارچ مہنگائی اور غیر جمہوری حکومت کے خلاف ہے چھبیس مارچ سے مہنگائی مارچ کے کافلے روانہ ہوں گے متحدہ اپوزیشن کا مہنگائی مقاوم مارچ چھبیس مارچ کو لاہور سے روانہ ہوگا مریم نواز اور حمزہ شہباز قیادت کریں گے لیگی قیادت کے لئے خصوصی ٹرک تیار کر لیا گیا خبر پختونخواہ سے جی ایو آئی کے کافلے پچیس کی بجائے چھبیس مارچ کو اسلام آباد کے لئے نکلیں گے مولانا فضل الرحمان کے لئے خصوصی کنٹینر تیار کراجی سے جی ایو آئی کا کافلہ سکھر پہنچ گیا اسلام آباد کے ظلائی انتظامیہ نے تحریک انصاف اور جی ایو آئی کو جلسوں کی اجازت دے دی جمعیت علمہ اسلام پچیس مارچ کو ایچ نائن اتوار بازار کے علاقے میں جلسہ کرے گی تحریک انصاف ستائیس مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی ڈیپٹر کمیشنر حمزہ شفقات کہتے ہیں کہ جلسے کی اجازت ایک دن کے لئے دی گئی دونوں جماعتیں رات کو جگہ خالی کرنے کی پابند ہوں گی مسلمنک نون کے صدر شہباز شریف نے مہنگائی مقام مارچ کے انتظامات کے لئے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی شاہد خاکان عباسی سربراہ ہوں گے تاریخ فضل چودری چھہ رکنی کمیٹی کے ڈیپٹر کنمینر مقرر کمیٹی میں مریم اورنزیب حنیف عباسی کی شامل 24 نیوز کے خبروں پر ایوان وزیراعلا پنجاب میں حل چل ایوان وزیراعلا سے ریکارڈ غائب کرنے کے خبر کس نے لیکھی سابق وزیراعلا کے لئے مرات میں اضافق کے خبر میڈیا تک کیسے پہنچی ایوان وزیراعلا میں تاینات افسران اور ملازمین سے تفتیش شروع سیکرٹری آئی اینڈ سی زید بن مقصود کی انکواری جاری ملازمین سے موبائل فان اور دیگر رابطوں سے متعلق تحقیقات ملک زر مباتلہ زخائر میں 86 کروڑ 92 لاکھ ڈالر کی کمی ریکارڈ گزشتہ ہفتے سٹیٹ بینک کے زخائر 15 عرب ڈالر سے کم ہوئے ڈیڑھ ماہ میں مرکزی بینک کے زخائر میں دو عرب 34 کروڑ ڈالر کی گرامت دیکھی گئی کمیشل بینکوں کے زخائر دو کروڑ 55 لاکھ ڈالر بڑھ گئے معاشر مہارین کا کہنا ہے کہ بیرونی کرزوں اور دیگر مد میں ادائیگی سے زیر مبادلہ زخائر میں مسلسل کبھی ریکارڈ کی گئے ایوانے صدر میں عسکری عزازات دینے کی تقریب حوالدار شعیف علی شہید لانس نائک سید عباس شہید سپاہی ساجد شہید سپاہی عصد خان شہید کے لیے بادس شہادت ستارہ بسالت کا احواز ارماشر زلفقار قریشی عرفان احمد کے لیے حلال انتیاز میجر جنرل قدرت اللہ میجر جنرل آمید اکرام ریل ایڈمیرل عابد حمید کے لیے حلال انتیاز اسکری کا احساس پی آئی اے کے آسٹریلیا کے لیے پروازے 22 اپریل سے شروع ہوں گی پی آئی اے کے سیڈنی آسٹریلیا کے لیے براہراز پروازوں کا آغاز جمعہ 22 اپریل 2022 سے ہوگا سیڈنی کی براہراز پروازے ابتدائی طور پر جمعہ کو لاہور تا سیڈنی اور سیڈنی تا لاہور اتوار کے دن چلائے جائیں گی یوکرین نے صدر کی دنیا سے یوکرین سے ایک جہتی کی اپیر یوکرین کے صدر کا انگلش میں خطاب بولیں لوگ گھر سے باہر نکلیں اور یوکرین کی حمایت کریں اور شوبز کی خوبصورت جوڑی اداکارہ سجل علی اور اہد رضا میر کی الہدگی کی خبریں سجل اپنے نام کے آگے سے اہد ہٹا دیا شوبز انڈسٹری کی صحافی آمنہ ایسانی کا شوبز جوڑی میں طلاق کا دعوی خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کے طرح پھیل گئی الہدگی کا سن کر مدہ رنجیدہ ہو کر موسیقی